میں تو ایک نتیجے پر پہنچا ہوں قرآن پاک کو اگر سمجھ سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر پڑا جائے تو ایسا ہی محسوس ہوگا جیسے قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے تو ایک روبائی ہمارے بزرگ تشریف ورمائے دعا لینے کے لیے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے اگلے مسئلے دیڑا عمل کردہ ہوئے گا شہادہ بھومی بلندر کے بولے گا سبحان اللہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر ان کو قرآن دیتا ہے اور بخشنے پہ آ جائے گر امت کے گناہوں کو توفے میں پھر ان کو رمضان دیتا ہے اللہ جللہ شانہو فرمایا اِنَّا اَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نادل فرمایا اب توجہ فرمائے تو پتا چلے گا ہمیں پتا نہیں ہے لفظِ ہم میں کاؤں کاؤں آتا ہے اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو لیکن حضرات لفظِ اس بتا رہا ہے کہ قرآن اس کے علاوہ بھی ہے بات مشکل میں نے شروع کر لی کاری صاحب ساگر صاحب نقشبندی صاحب آپ کی دعا لینا چاہتا ہوں اور جو اہلِ دل بیٹھے ہیں عقیدے کے ساتھ محبت اٹھنے والے بیٹھے ہیں ان کے لیے توجہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نادل فرمایا وَمَا عَدْرَاقَا مَا نَيْنَا تُرُ قَدْر اور تمہیں کیا بتا یہ قدر والی رات کیا ہے اور تمہیں کیا بتا یہ قدر والی رات کیا ہے بگ بن مندے بیٹھو سیانے بندے بیٹھو سوال کرنا چاہنے کیا قرآن کلنا ضلوع ہے بولیے سر نہ ہلائیے موہ ہلائیے زبان ہلائیے کیا قرآن کلنا ضلوع ہے یقین سارے جواب ناچے ایک وری شہادت اگل بلندر کے این اشارہ کر کے بولو کیا قرآن کلنا ضلوع ہے نہیں پچھلے ہفتے آیا ہے نہیں پچھلے مہینے آیا ہے نہیں پچھلے سال آیا ہے نہیں پچھلے صدی میں آیا ہے نہیں نقشبندی صاحب چودہ صدیوں سے قرآن یہی کہتا رہا ہے تمہیں کیا بتا یراد چاہے تمہیں کیا بتا یراد چاہے تمہیں کیا بتا یراد چاہے المختصر دنیا کائنات کا کوئی کاری کوئی لقی کوئی قدیب کوئی عدیب کوئی مفسد کوئی علم کوئی پیر کوئی فقیر کوئی بچہ کوئی بھوڑا کوئی جران کوئی عارب کوئی مرک کوئی مسلم کوئی غیر مسلم قرآن پڑتا ہے قرآن پھر کہتا ہے تمہیں کیا بتا یہ رات کیا ہے جنہوں سمجھ آئیے سجدہ ہاتھ ملت کر کے بولے سبحان اللہ حضرات سبحان شام گاری نقیب خطیب عبیب مفسر عالم پیر فقیر بچے بھورے جمان عورت مرد مسلم غیر مسلم کوئی شخص بھی قرآن پڑے قرآن کیسا ہے تمہیں کیا بتا جرات کیا ہے تمہیں کیا بتا جرات کیا ہے تمہیں کیا بتا جرات کیا ہے ایک جملہ عقیدے کا دیتا ہوں اگر سردے اکتو ویلہ 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 کوئی شکنہ نہیں اگر دل اندر اکتو جائے عقیدہ اجازت میں سٹے تو لے کے آخری بندہ تک ہاتھ ملت کر کے سبحان نہ بولے میں نوحو سرہ مل جائے گا حضرات صبح جب بھی قرآن پڑھو قرآن یہی کہتا ہے تمہیں کیا بتا جرات کیا ہے اے منافقوں تمہیں شرم نہیں آتی جسے رات میں قرآن ناظر ہو وہ رات سمجھ میں نہیں آتی اور جسے ذات پہ قرآن ناظر ہو وہ ذات کیسے سمجھ میں آسکتی ہے جسے رات میں قرآن ناظر ہو وہ رات سمجھ میں نہیں آتی جسے ذات پہ قرآن ناظر ہو وہ ذات کیسے سمجھ میں آسکتی ہے المختصر سارا قرآن الحم کی علف سے لے کر ونناس کی سیم تک میرے نبی کی شان میں جارزنگا ہے اس لئے عارفے کھڑی بولے شتہ متہ زینہ زبرہ سب شان تریمچ آیا آمان لوگ کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضہ پائیا سیفل اقابہ دیکھو تو کہنے پر مجھور ہوں حضور مکہ میں ہے تو ذکر قرآن کے اندر حضور مصد نبوی میں ہے تو ذکر قرآن کے اندر حضور سفر میں ہے تو ذکر قرآن کے اندر حضور حضر میں ہے تو ذکر قرآن کے اندر رسول یاروں میں ہے تو ذکر قرآن کے اندر حضور گاروں میں ہے تو ذکر قرآن کی اندر حضور چاروں میں ہے تو ذکر قرآن کے اندر حاں حاں حاضر نبادوں میں ہے حاضر سوار پہاڑ پہاڑ طوänder کرنا سبحار طراع extra صدا کو بلند کرنا حضور حضور کے حسن کا ذکر بھی قرآنستہ کا ذکر قرآن کے اندر چلنے کا ذکر قرآن کے اندر حضور کے بیٹھنے کا ذکر قرآن کے اندر جرا سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا حضور کی اہلِ بیٹھ کا ذکر بھی قرآن کے اندر ایسا لیتایا ہاتھ بلند کر کے فکر سبحان اللہ آخری جملے حضور کی صورت کا ذکر قرآن کے اندر حضور کی صورت کا ذکر قرآن کے اندر حضور کی صرف کا ذکر قرآن کے اندر حضور؛ قرآن کے اندر سیسنے کے آخری پندہ تک جملہ میں پیس کرتا ہوں ہاتھ اٹھا گا سبحان اللہ کہنا حسنہ مل جائے گا حضورت کے یاروں کا ذکر قرآن کے اندر ارے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا کل قیامت کے دل ہم گناہگاروں کی شفات کا ذکر بھی قرآن کے اندر کل قیامت کے دل ہم گناہگاروں کی شفات کا ذکر بھی قرآن کے اندر بس حضرات شدہ مطا زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آیا آما لوکا خبر نہ کائی کاسا رمضہ پایا